ہولی کا تیوہار فالگن ماس کے پونیما کو بنایا جاتا ہے اور یہ تیوہار دو دن تک بنایا جاتا ہے اس تیوہار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ہولی کا درشن نہیں کرنا چاہیے جب ہولی منگلتی ہے یعنی کہ جب ہولی جل رہی ہوتی ہے اس سمیں کچھ لوگ ہیں ان کو اس کا درشن کرنا شب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہولی میں ایک پرتیق کے روپ میں ہولی کو جلاتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنی ساری پریشانیوں کو جو پچھلے سال کی ہے اس کو جلاتے ہیں ہم اپنی ساری پرانی یادیں پرانی پریشانیاں پچھلے سال میں جتنے بھی سنکٹ آئے دکھ آئے درد آئے ان سب کو ہم ہولی کا میں دہن کرتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے اور ہولی ایک جندہ ویکتی کے جلنے کا بھی پرتیق ہے کیونکہ اس میں ہولی کا کا دہن ہو رہا ہے یعنی کہ ہولی کا جل رہی ہے پریلاد کی بھوا تو یہ جلتے ہوئے انسان کا پرتیق ہے اس کاران سے کچھ لوگوں کو اس کی درشن نہیں کرنے چاہیے ہولی کا دہن کے بعد ہولی کا دہن کے بعد سے ہی نیا ورس شروع ہوتا ہے کیونکہ فالگون مانس کی پونیما کے بعد سے ہی چیتر شروع ہو جاتے ہیں اور چیتر سے ہندو کلینڈر میں اس کو نو ورس کہا جاتا ہے تو اسی اگیا آخری دن ہوتا ہے اور ایک طرح سے اسی دن سے ہمارا نو ورس بھی شروع ہوتا ہے تو ہم پورانے سالوں کی ساری پریشانیاں دکھ درد چنتہ فکر سب کو اس ہولی کا میں دہن کر دیتے ہیں تو پورانا جو ہمارا جو پریشانی تھی پچھلے سال جتنا بھی ہم کو سنکٹ آئے تھے وہ سب ہم اس میں دہن کر رہے ہیں اور ہم اپنے آنے والے جیون کی خوشیوں کے لیے آگے قدم رکھ رہے ہیں یعنی کہ نو ورس چہتر کا شروع ہو رہا ہے تو یہ بھارتی نو ورس کے ساب سے نئے سال کا دن ہوتا ہے اور پورانے سال کی بری یادتیں بری یادیں بری پریشانیاں سب کو ہم اس میں جلاتے ہیں کسی جندہ ویکتی کے جلنے کا پرتیخ ہونے کے قارن اس کا درشن گنی گنی لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر ہم کو جو بھی نو ویوائیت یوتیاں ہیں وہ جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور جن کی شادی کے بعد ابھی تک ہولی کا تیوار نہیں آیا ہولی کا تیوار جنرلی مارچ یا فروری میں آتا ہے تو جن کی شادی ہولی کے بعد ہوئی ہے یعنی کہ انہوں نے اپنی جو ہولی پچھلی دیکھی تھی وہ اپنے پیہر میں ہی دیکھی تھی یا جو لڑکا ہے اس نے ہولی بینہ شادی کے ہی بنائی تھی اس کے شادی نہیں ہوئی تھی شیئے آپ کے ہولی کے بیچ دن بعد ہی شادی ہوئی ہو اور سال بر کے آپ شادی صدا ہو گئے ہو تو آپ کے لئے بھی پہلی ہولی ہے تو جن بھی ویکتیوں کی پہلی ہولی ہے ان لوگوں کو اس کا ہولی کا درشن بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس ہولی کا میں ہم ایک ویکتی کو جلا رہے ہیں جلتی وے شریر کا پرتی کے پرانی بیکار بری عادتیں بری پریشانیاں بری یادوں کو جلا رہے ہیں تو نو ویبائیت جوڑے کو جو کی ابھی ان کے پچھلے سال کی بہت اچھے اچھے یادیں ہیں اور ان کو اس طرح سے کسی جلتے ہوئے انسان کو دیکھنا شب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہولی بھی جلتے ہوئے کا ہی پرتیق ہے تو نو ویبائیت جو بھی یوک ہے اور یوٹی دونوں کی بات ہے جلور ہی نہیں ہے ہم لڑکیوں کو ہی درشن نہیں کرائیں لڑکوں کو بھی اس کے درشن نہیں کرنے چاہیے اگر کوئی ویکتی جو نو ویبائیت ہے ہولی کا درشن کرتا ہے تو نیا ورس اس کے لیے دکھ اور پریشانی کا کارن بڑھتا ہے کیونکہ اگلے دن سے نو ورس شروع ہو رہا ہے اور اس ٹائپ کا انہوں نے درشن سے دیکھ لیا تو وہ ان کے بھاوی جیون کے لیے سکھ میں نہیں ہوتا ہے اسی لیے جب پہلی ہولی ہوتی ہے کسی بھی نو ویبائیتہ کی تو وہ اپنے پیہر چلی جاتی ہے اور پیہر میں ہی وہ ہولی مناتی ہے تاکہ وہ ساس اور بہو دونوں الگ لگ رہے اور وہ اپنے پتی سے بھی دور رہے اس کے پیچھے مانیتہ یہ ہے کہ جو نو ویبائیت یوتیہ ہوتی ہے وہ اگر سسرال میں ہولی مناتی ہے تو وہاں پہ ان کو ہولی کے درشن اپنے پریوار کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ جب بھی جو بھی شادی کی پہلی ہولی ہوتی ہے اس سمیں ساس اور بہو دونوں ساتھ میں رہتی ہیں تو ان میں بیواد بہت زیادہ پڑتا ہے اور ان میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ الگ الگ رہنے لگ جائیں یا بات اور زیادہ بڑھ جائیں اس لیے جو بھی ساس اور بہو ہیں جن کو ایک سال نہیں ہوا ہے بنے ہوئے وہ ان کو اپنی نئی بہو سے الگ رہنا چاہئے کچھ لوگوں کے لئے پیہر جانا سمبھو نہیں ہوتا ہے ویسے تو ادھیکانچ لوگ پیہر ہی جاتی ہیں بہویں پہلی ہولی پہ پرانتو کچھ کے لئے سمبھو نہیں ہوتا ہے تو اس میں ساس اپنے پیہر سے لے جاتی ہے گھر چھوڑ کے کہیں کہیں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے تو بہو کو اور ساس کو سنگ نہیں رہنا ہے بہو پیہر میں آ جاتی ہے اور آ کر کے وہیں اپنی ہولی مناتی ہے وہاں پہ بھی اس کو ہولی کے درشن نئی کرنے چیئے پیہر میں بھی نئی بہو کو جو وہاں کی بیٹی ہے اس کو وہاں پہ ہولی کے درشن نئی کرنے چیئے دوسرے دن جب اس کا پتی اس کو آتا ہے ہولی کھلانے تو وہ بہت ہی شبھ پرتیق منا جاتا ہے جب بھی داماد اپنی آپ کی بیٹی کو ہولی کھلانے آتا ہے تو وہ ایک طرح سے شبھ سنکیت ہوتا ہے جیون میں کشیاں آنے کا اور ساتھ ہی اسے پتی پتی کے رشتے مجبوط ہوتے ہیں اور پتی کا سسرال کے پرتی اس نے ہے اور اپنا توی بھی بڑھتا ہے اس لئے وہ وہاں آتا ہے اور وہاں اپنے جو بھی پریوار جن ہوتے ہیں سسرال والے ان کے ساتھ ہولی کھیلتا کھاتا ہے پیتا ہے تو یہ رشتے مجبوط کرنے کا ہی ایک مادیم ہے اور ساس سے دور ہی رہنے کے قارن ساس بہو کا پریم بنا رہتا ہے ایک تو نو بیوائی کی یوک اور یوتیوں کو ہولی کا کے درشن نہیں کرنے چاہیے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو درشن نہیں کرنے چاہیے وہ ہے گرببتی استریہ چاہے گرب ایک ماں کا ہو چاہے آٹ کا ہو چاہے آٹ سے زیادہ کا ہو گرببتی استری کو بھی ہولی کے درشن نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اگر گرببتی استری ہولی کے درشن کرتی ہے تو اس کی شریر میں نیگیٹیویٹی کا اثر آتا ہے اور نیگٹیو تھوٹ پروسیس اس کے اندر چلتا ہے ناکارا مکتا اس کو گھیڑتی ہے تو اس کو ہولی کے درشن نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس کے گرب میں ایک جیون چل رہا ہے ایک جیو آرہا ہے اور اس کی جیون پر کریا چل رہی ہے اور ہولی میں ایک جیون پر کریا کی سماپتی ہو رہی ہے ایک وقتی چل رہا ہے اور اس کا جیون سماپت ہو رہا ہے دونوں الگ الگ کریا چل رہی ہے ان کو ہم کو ملانا نہیں چاہیے کیونکہ گرب میں تو سرجن ہو رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اپنی یادرہ پر اور وہ جیون کا ہی ادھارن ہے اور ہولی ہے مرت وقتی کا تو ہولی میں جیوت وقتی کو جلائے جا رہا ہے ہولی کا کو اس لیے گربتی ستریوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے اگر کوئی گربتی ستری ہولی کا کے درشن کرنے کے لیے جاتی ہے تو اس کے گرب پر بپریت پرباو تو پڑتا ہی ہے اور ویسے اپن سامنے روپ سے دیکھیں تو ہاں اتنی بھیڑ بار رہتی ہے کہ اس کے چوٹ لگنے کا بھی در رہتا ہے بیڑ بار والے علاقوں سے ویسے بھی گربتی ستری کو دور رہنا چاہیے اس لیے گربتی ستری کو کبھی بھی ہولی کے درشن نہیں کرنے چاہیے تو یہ دو جو لوگ ہیں ان کو کبھی بھی ہولی کا درشن کرنا شب نہیں ہوتا ہے ان کے آگے کے بھوشے کے لیے یہ ناکاراتمک پرباو ان کو دیتا ہے ہولی کی راک کا تلک سب کو کرنا چاہیے درشن کرنے تو آپ مجھ جائیے پر گھر کے اندر ہولی کی راک جب آتی ہے تو اس کا تلک اوشے سبی لوگوں کو کرنا چاہیے چاہے وہ نویوائیتہ ہو یا گربتی ہو اس تلک کے مادیم سے ہم آنے والے جیون کی منگل میں کامنا کرتے ہیں تاکہ ہمارا آنے والا جیون آنے والا نیا سال بہت ہی خوشیاں لے کے آئے تو یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے راک اس کا آپ تلک اوشے کریں تو اس طرح سے ہولی کا پرب پورانی یادوں کو جلانے کا ہوتا ہے اس کو درشن گربتی اور ان کو نہیں کرنا چاہیے باقی سبھی لوگوں کو ہولی کے درشن اوشے کرنے چاہیے اوشے ہی کرنے چاہیے تاکہ ان کے جیون کی جو پچھلے سال کی پریشانیاں ہیں وہ پوری طرح سے بھسم ہو جائے اور ہولی کے اگنی کا تاپ ان کو اپنے شریف پر محسوس کرنا چاہیے اس سے ان کا جیون میں سبھی کچھ سکھ میں ہو جاتا ہے جو لوگ ہولی کے درشن نہیں کرتے ہیں ان کے جیون کا ایک سال پھر واپس پریشانیوں میں بھیتا ہے تو اوشے کریں ہولی کا درشن ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس چینل کو شیئر کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں آئیو آرگے اور ایشورے کے آپ کے وردی ہوتی رہے اسی شکر کامنا کے ساتھ نمشکار